دن بھر کی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے دہلی پولیس نے کسانوں پر لاتھی چارچ کرنے سے انکار کر دیا اور کسانوں کے ساتھ ہو گئے نئی ٹیکنالوجی کی برخی کارڈ اسکیم کا انخریب افتتہ نخلی ریڈ لیبل چائے پتی کی فروغ تین ملزیمین گرفتار کمیشنر ٹاس پورس نارزون اور افزلگنج پولیس نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے مشہور برینڈ ریڈ لیبل چائے کے نام پر دوسری پتی فروغت کرنے کے الزام میں پولیس نے تین افراد کو حراست میں لے لیا کمیشنر ٹاس پورس اور افزلگن پولیس نے ایک خاص اطلاع پر نخلی ریڈ لیبل چائے کی پتی کے گودام واقع گولی گوڑا عثمان شاہی پر دھاوا کیا اور ان تینوں کی گرفتاری عمل میں لائی یہ تینوں راجستان کے متواتین بتائے گئے ہیں ٹاس فورس کے پموجی ملزمین آٹو ٹرالی کے ذریعے نخلی ریڈ لیبل چائے پتی کو مارکیٹ میں سپلائی کر رہے تھے ٹاس فورس نے ایک اشاریہ چمالیس لاکھ مالیاتی نخلی ریڈ لیبل کے پیکٹس دو سیل فونس اور آٹو ٹرالی ضبط کر لی انسپیکٹر نارزون ناگشور سب انسپیکٹر ایس ایچ راشکر کے سریقاند ای پرمشور نے دی سی پی ٹاس فورس پی رادھا کشن راو کی نگرانی میں یہ دھاوا کیا ملزمین اور ضبط شدہ نخلی پتی آٹو ٹرالی کو افزلگن پولیس کے حوالے کر دیا میر بنتو راموہن نے کہا کہ لوگوں کی حکمت املی اور تعاون کی بدولت مینسپل انتظامیہ اور شہری ترخیاتی وزیر کیٹی راما راو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ بنیں گے میر نے اپنے افراد خاندان کے ہمراہ منگل کی صبح بینکٹشورہ سوامی مندید تیرمالا میں پوجہ کی بنتو راموہن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی چندر شکھر راو اور ٹی آر ایس پارٹی اس معاملے پر فیصلہ لے گی ایمیلے گنیش گپتہ اور میرے ڈنڈو نیتھو کے ساتھ آہاتے میں کام ختم کرنے کی رفتار دیکھنے کے لیے نیا کلیکٹر منتخب کیا ایٹا پلی سے ایمی ای او یا صداس گری ریٹائرمنٹ کی تخریب عمل میں آئی ایمیلے لاوریا رامولو نائک نے وائی ایسن گارڈن میں مہمانی خصوصی تھے بعد ازنا ایمی ای او یا صداس اور ان کی اہلیہ سلوچنہ کو شال پوشی سے نوازا گیا ٹی پی سی سی کے سابق صدر وی کے سنگھ نے احتجاج کے لیے گریٹر ورنگل سینٹالی سوے ڈیویجن ٹی وی ٹاور کالونی میں حالیہ منہدی مہتمہ گاندی کے مجسمی کے مقام کا دورہ کیا ہنمن تراؤ اور ورنگل اربن اینڈ رولر ڈسٹک کانگریس صدر نینی راجندر ریڈی اور کانگریس خیادین بھی موجود تھے ریاست میں بجلی کی تمام سہولیات میں کام کرنے والے ملازمین نے توانائی کے شعبے میں مرکز کی نیجی کاری کی پولیسیوں کے خلاف تین فیبروری کو ایک دن کے لیے کام کا بائی کارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے خومی رابطہ کامیٹی برائے بجلی ملازمین اور انجنیر کی طرف سے دیئے گئے ملگیر حرطال کے جواب میں فرائز کا بائی کارٹ کا احتجاج ہوگا اس تنظیم کی تلنگانہ یونٹ میں پیر کے روز اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ مرکز میں بی جے پی کی زیر خیادت حکومت کے خریب کارپورٹ کمپنیوں کو بجلی کی تخصیم کے کاروبار کے حوالے کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تاکہ ساریفین کو کسی بھی خصم کے سب سے زیر سے انکار کیا جا سکے آج کی خبروں میں بس اتنا ہی اور دیکھتے رہیے تلنگانہ اسٹار چینل تلنگانہ اسٹار چینل کو سبسکرائب کیجئے